اعوذ باللہ بن شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم انہدام جنت البقی یعنی وہ دن کہ جس دن عظیم مرتبہ اس قبرستان یعنی جنت البقی کو منحدم کر دیا گیا یعنی اس جنت البقی میں موجود قبروں کے نشانوں کو مسمار کر دیا گیا یہ وہ عظیم مرتبہ قبرستان ہے جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تیار کیا گیا تھا اس کو پہلے باقی غرقد کہا جائے تھا غرقد ایک درخت ایک پودے کا نام تھا جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو تلف کر کے ایک میدان کی شکل میں بنا دیا گیا اور اس قبرستان میں جو سب سے پہلا مدفن تھا وہ تھا عثمان بن مازعون کا تھا اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا بھی یہی پر مدفن تھا باقی بہت سارے اصحاب جلیل القدر اصحاب کا یہی پر مدفن تھا حتی کتما امہات المومنین کا بھی یہی پر مدفن تھا حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی روایات اور سبات موجود ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے مدفن یہی جنت الباقی میں ہے اور حضرت امام حسن مجزبہ علیہ السلام کا مدفن حضرت امام زین العابدین حضرت امام محمد باکر حضرت امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بھی یہی پر موجود ہے حتی کہ ان تمام قبروں پر ان تمام قبور پر ایک واضح نشان تھا ان قبروں پر حتی کہ ذریعہ اور قبع موجود تھے جب آل سعود یعنی دشمنان اہل بیت کے دلوں میں بغض اہل بیت کی شولے بھڑک اٹھے انیس سو پچیس میں اس قبرستان کی تمام مقدس اور عظیم و شان قبروں کے نشانوں کو مسمار کر دیا گیا اور اسی دن کو جنت البقی یعنی انہیدام جنت البقی یعنی آٹھ شوال کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو آج ہم جنت البقی تو کہتے ہیں یعنی جنت یعنی ایک خوشنما جگہ کا نام سے متعارف کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ جنت البقی ہے کہ جس کا ایک ایک پتھر جس کا ایک ایک ریضہ سنگ ریضہ جو ہے شاید عشق بار ہے اپنے غربت پر اور یہ تمام امت مسلمان کے لیے ایک با مقدس اور با عزت مقام ہے ہر شخص ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا مدفن یہاں پر ہو اور کچھ نہیں تو اتنی تو خواہش ضرور رکھتا ہے کہ کم از کم میں اہل مدفن جنت البقی کے لیے جا کر ایک بار ان کی قبروں پر ان کے لیے فاتحہ خانی تو کر دوں اتنی بڑا عظیم مرتبہ قبرستان کو اہلِ بیت کے دشمنوں یعنی آلِ سعود نے انیس سو پچیس میں مسمار کر دیا اس دن آٹھ شوال تھا یہی وجہ ہے کہ آج تمام محبانِ اہلِ بیت اس روز کو یومِ انہیدامِ جنت البقی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس دن ذکرِ اہلِ بیت بلخصوص آئیمہِ جنت البقی کے تذکرہ کیا جاتا ہے دعا ہے کہ خداوند مطال ہمیں محبانِ اہلِ بیت میں سے مہاشور فرمائے اور دشمنانِ اہلِ بیت کو بلخصوص آلِ سعود کو نست و نابود فرمائے وَسَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ زیابین وataہرین تیبین